نبی صلو علی صلوات اللہ علی قلکم قولو ساوہ صلوات اللہ علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ مغرب میں قبول اسلام کا رجحان اور ہماری ذمہ داری ہیں اسی حوالے سے میں بات ارض کر رہا تھا کہ جو لوگ دارہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں آخر وہ کون سے حوالوں واقعات ہوتے ہیں اسلام کی خوبیاں ہوتی ہیں جو ان کے دل کو بھا جاتی ہیں اور وہ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کے اسلام سے لپٹ جاتے ہیں اور اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنی شروع کر دیتے ہیں یہ ایک بڑا انٹریسٹنگ موضوع ہے اس حوالے سے بھی کہ دیکھا جائے ایک بندہ اگر مسلمان ہوا ہے تو اس کے بہائنڈ ڈیزنز کے ہیں وجوہات کے ہیں اور یہاں ایک دلچسپ بات اور بھی ہے کہ امریکہ کے اندر بہت تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں لیکن وہاں پر ون تھرڈ مرد ہیں جو مسلمان ہو رہے ہیں اور وہاں پر جو اس کے علاوہ باقی ساری عورتیں جو ہیں وہ دارہ اسلام کے اندر داخل ہو رہی ہیں اسلام کے بارے میں عموماً ایک پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ یہ عورتوں پر زیادتی کرنے والا ظلم کرنے والا عورتوں کو گھروں کے اندر بند کر دینے والا مذہب ہے لیکن جن عورتوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے اس حوالے سے جب اپنے اسلام قبول کرنے کے واقعات کا تذکرہ کیا تو سب سے زیادہ وہ جس بات سے متاثر ہوئیں وہ حقوق نصمہ ہیں کہ جو ویمن رائٹس ہیں اسلام میں وہ کہتی ہیں ہم ان سے متاثر ہو کر ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے کہ اسلام ایک بیلنس مذہب ہے جو مادیت کے اندر اور روحانیت کے اندر ایک توازن پیدا کرتا ہے تو جو میں ایک بات ارض کر رہا تھا کہ ایک نو مسلم ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو آپ لوگ مسلمان ہیں اور ہم لوگ بعد میں ریورٹوں کے مسلمان ہوئے ہیں ایک بڑا ڈیفرنس یہ ہے کہ انہوں نے ایک مثال دی انہوں نے کہا کہ جس طرح ایک بچہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوتا ہے جو ملینئر ہیں اور وہ اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے اور انجائے کرنے کے لیے بڑے بڑے قیمتی ڈائمنڈز لاک دیتے اور وہ بچہ ان سے بچپن میں کھیلتا رہتا ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور کوئی آدمی اس کو وہی ڈائمنڈ جس کی ٹو تھاؤزنڈ تھری تھاؤزنڈ پونٹ قیمت ہو وہ اس کو لا کے دے دے کہ یہ آپ کو میں گفٹ کر رہا ہوں اس کی نظروں میں اس کی ویلیو نہیں ہوگی قدر نہیں ہوگی وہ یہ سوچے گا یہ وہی ڈائمنڈ ہے بچپن میں جس سے میں کھیلا کرتا تھا لیکن دوسری طرف ایک وہ شخص جو کسی غریب گھر میں پیدا ہوا ہو افلاس کے اندر اپنی زندگی گزاری ہو جب بڑا ہو کوئی شخص اس کو ایک قیمتی ڈائمنڈ لا کے دے دے اور اس کو بتایا کہ اس کی مارکٹ ویلیو یہ ہے تو وہ یقیناً بڑا خوش بھی ہوگا اس کی قدر بھی کرے گا اس کو سنبھال کے رکھے گا اور کوشش یہ کرے گا کہ اس کا مصرف بھی بھی جانا ہو اس کو اچھے طریقے سے صرف کیا جائے یہ مثال دینے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لوگ بائی برت مسلمان ہیں ان کی بیوی مسلمان ہوئی اور وہ باقاعدہ طور پر مسلمانوں جیسے لباس پہنتی تھی اور قرآن عزیز کے اندر جو تعلیمات مسلمان عورت کو دی گئیں ہجاب کے حوالے سے پردے کے حوالے سے وہ ان پر عمل کرتی ہیں اور ایک دفعہ انہیں کسی نے کہا کہ دیکھو دوسرے بھی تو مسلمان اس معاشرے میں رہتے ہیں ان کی بچیاں باہر نکلتی ہیں وہ تو پردہ نہیں کرتی اور تم نیا مسلمان ہوئے تمہیں کیا ضرورت ہے اس نے آگے سے جواب دیا کہ میرے لیے یہ رول مارڈل نہیں ہے میں مسلمان ہوئی ہوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہوں اللہ کی ذات پر ایمان لائی ہوں اور رضول علیہ السلام کی ازواج متحرات اور آپ کی بیٹیاں وہ میری رول مارڈل ہیں اگر وہ زندگی جس طرح گزارہ کرتی تھی میں اس طرح اپنی زندگی گزاروں گی تو وہ ان کا نام میں ابراہیم ہے جو مسلمان ہوئے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ لوگ مسلمان ہوئے بی برت آپ کو بچپن سے ہی نماز، روزہ، زکاة، ذکر، فکر ان کی تلقین کی جاتی رہی اور آپ کی نظروں کے اندر جب بڑے ہوئے کسی نے بتا بھی دیا نماز کا ذکر بھی کر دیا آپ کو بتا یہ وہی ہے جو بچپن میں ابو جی کہا کرتے تھے مسجد میں امام صاحب کہا کرتے تھے یا ہم سنا کرتے تھے وہ ویلیو وہ قدر ان کی نظروں میں نہیں ہوتی لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس طرح کا محول دیکھا جس طرح پلے بڑے اب زندگی کی ایک سٹیج میں جب عقل بھی پختا جسمانی صلاحیتیں بھی پختا ہو چکی ہیں اور زمانہ دیکھ چکے ہیں اب جب اسلام ہم نے قبول کیا ہے تو ہمیں اسلام کی جو لذت جو چاشنی اس سے جو اتنی نانِ قلب ملا ہے اس کو جب ہم اپنی سابقہ زندگی سے کمپیر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے ایک بہترین اساسہ ہے اور وہ ڈائمنڈ ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس کو سنبھال کر رکھنا چاہیے وہ مجھے کہنے لگے کہ بنیادی طور پر یہ فرق ہے آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو کہ مسلمانوں میں ہیں اسلام کو سمجھ کے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کے ہم جب اس تاریخ کو پڑھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اتنا آسان کام نہیں ہے بڑے بڑے کٹھن مرحالے ان کی رستوں میں آئے انہیں جلا وطن کیا گیا مارا پیٹا گیا قتل و غارت تک بات پہنچی گالی گلوچ دے کے ان کی عذیتیں دی گئیں گھر بدر کر دیا گیا فیملی سے انہیں لا تعلق کر دیا گیا انہیں سوشل بائیکارٹ کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس کے باوجود جب دل کی گہرائیوں کے اندر پیوست ہو گئی اسلام کی محبت تو انہوں نے ان تمام مشکلات اور مسائب کا کھلے دل سے مقابلہ کیا لیکن انہوں نے اسلام کو چھوڑا نہیں اسلام سے دور نہیں ہوئے حضور علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر بھی بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن کے اندر ایسی مشکلات کا سامنا ان دارہ اسلام میں آنے والوں کو ہوتا رہا اور اس کے بعد آج کے دور کے اندر بھی جب ہم غیر مسلم جو دارہ اسلام میں داخل ہوئے ان کے آوالوں واقعات کو پڑھتے ہیں تو ان کے واقعات کے اندر بھی یہ چیزیں یقیناً ملتی ہیں ہمیں اس بات کو جاننا اور سمجھنا چاہیے کہ اسلام ایک ایسی نعمت غیر مترقبہ ہے کہ جو اللہ و تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور اس رب زلجلال نے اپنے بندوں پر ایک بہت بڑا انعام فرمایا ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا انعام یہی ہے تو یقیناً یہ بے جا نہیں ہوگا بلا شبہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے نو مسلم لوگ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا اسلام قبول کر لیا تو اس کی جو پاداش میں بے پناہ اعلام و مسائب ان کے رستے میں آئے جن کو انہوں نے برداشت کیا اور یہاں پر اسخاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآنی تعلیمات امارے لئے ایک بہت بڑا مشہ لے راہ ہے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی سورہ الباقرہ ورس نمبر ٹو ون فور دو سو چودہ نمبر آیت اللہ و تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں جنت کا داخلہ بس یوں ہی مل جائے گا آلہ کہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے ان پر سختیاں گزریں مسیبتیں آئیں احلام آرے گئے خطا کے وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس وقت انہیں اللہ کی طرف سے تسلی دی گئی کہ اب اللہ و تبارک و تعالی کی مدد بہت قریب ہے پھر اس کے بعد سورہ آلان قبوت آیت نمبر وان ٹو تھری یعنی ایک سے لے کر تین تک جو آیات ہیں علیف لامیم سے آغاز ہوا اور اللہ پاک نے فرمایا کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا آلانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہے اور جھوٹے کون یعنی دین اسلام کی پیداش میں ان لوگوں نے مشکلات مسائب پریشانیوں کو جھیلا اللہ تعالی نے انہیں اس پر دنیا کے اندر بھی عجر اتا فرمایا اور آخرت کے اندر بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس پر انہیں عجر اتا فرمائیں گے یہاں پر میں ایک اور جو نو مسلم اسلام انہوں نے قبول کیا وہ پروٹیسٹنٹ عیسائی اور پادری تھے راہب تھے ابراہیم کوان ملیشیا میں وہ رہتے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا ان کی جو پیداش ہے وہ تین فروری نائنٹین سیون کو ہوئی اور ابتدان ان کے والدین بدھ مت مذہب سے تعلق رکھتے تھے پھر یہ عیسائی ہو گئے پھر رائے بن گئے پھر اس کے بعد انہوں نے کمپیرٹیف سٹڈی کی اسلام کی اور کرسٹینٹی کی کہ آخر اتنے لوگ جو مسلمان عمل کرتے ہیں دین اسلام کے مطابق اور بڑی پرسکون زندگی گزارتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے مسلسل اور گہر مطالعہ نے مجھے عقیقت کے قریب کر دیا اور عیسائیت کے عقائد کا کھوکھلا پن مجھ پر واضح ہوتا گیا مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ تسلیس وہ گورک دندہ ہے جسے ہر عیسائی سنجھے بغیر اختیار کرتا ہے عالیٰ کے دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں جس میں اس پہچیدہ مسئلے کی وضاعت یا تفہیم موجود ہے یعنی میں نہیں کہہ رہا کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا بلکہ ایک وہ شخص جو ایک عرصہ دراز تک اپنی زندگی کے ساٹھ سال تک جب ان کی عمر ہوئی وہ یہ تبلیغ کا فریضہ عیسائی کی حیثیت سے عیسائی پادری کی حیثیت سے سر انجام دیتے رہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اسلام توحید کا صاف ستھرا اور عقلی و منطقی عقیدہ رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی قبریائی میں کوئی شریک نہیں اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ذات و صفات میں وہ یکتہ ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے وہ بنیادی عقائد ہیں جنہوں نے مجھے متاثر کیا اور میں نے اسلام کو قبول کر لیا انہوں نے اپنی ایک تحریر کے اندر جب اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ میں نے اسلام کو کیوں قبول کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے ظاہری دھانچے کو بیاد خوبصورتی اور سلیکے سے سجایا ہے مگر باطن کی بنیادی اور ضروری احتیاجات کو نظر انداز کر بیٹھے ہیں ہم نے ایک عسین و جمیل پیالہ تو بنایا ہے اس کی آرائش بھی خوب کی ہے اس کے بیرونی عصے کی صفائی کا بھی بہت خیار رکھتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر خوش ذائقہ زہر بڑا ہوا ہے اس کے اندر پائزن ہے بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ بظاہر اپنے وجود کو بہتر سے بہتر شیمپو سے سابند سے کس کس طریقے سے میل کچیل اتاری جائے بالوں کا خیار رکھا جائے اپنی تذینوں اور آرائش کا خیار رکھا جائے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھا ہوں کہ میں ایک ایسے پیالے کو باہر سے صاف کر رہا ہوں جس کے اندر خوش ذائقہ ظاہر بڑی ہوئی ہے ہم نے علم کی ساری صلاحیتوں اور عمل کی ساری قوتوں کو مات جسمانی ایش و آرام وعیہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے لیکن روح کے تقاضوں کی پرواہ نہیں کی اور اس روح کے تقاضوں کو ہم نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے یہ جذبات اور احساسات ایک ایسے شخص کے ہیں کہ جو بدھ مذہب کے اندر پیدا ہوا عیسائیت کو قبول کیا ساٹھ سال کی عمر تک عیسائیت کی تبلیغ کرتا رہا لیکن پھر اللہ تعالی نے جب اس کو اسلام کے متعالی کی توفیق اتا کی اس نے اپنے عیسائی مذہب کو چھوڑا اور دارہ اسلام میں داخل ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ اس اندوناک قیفیت کے بارکس اسلام زندگی گزارنے کا ایک درمیانہ اور متوازن لائے عمل دیتا ہے اسلام مادیت اور روانیت میں ایک خوبصورت توازن پیدا کرتا ہے اور دونوں میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں کرتا اسلام کا مطلب ہے اطاعت اللہ کی اطاعت اس کے قوانین اور آکامات کی اطاعت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مخلوقات کی خیر خواہی اور مہاشرے کی اسلاح و بیبود کی فکر وہ کہتے ہیں یہ وہ اسلام کی خوبیاں ہیں اور تعلیمات ہیں جنہوں نے مجھے متاثر کیا اور میں نے اسلام کو قبول کر لیا وہ کہتے ہیں کہ عیسائیت تازیبِ حضر اور اسلام کے تقابلی متعلانے مجھے اسلام کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا میں نے دل کی انتہائی گہرائیوں سے اسلام کو قبول کر لیا اور سچے مسلمان کی طرح اسلامی قوانین کی پیروی کو قبول کیا اسلام نے مجھے یہ سکھایا کہ مغریبوں اور ضرورتمندوں کی ضروریات اور مشکلات کو سمجھو اور ان کی مدد کرنے میں کوئی کوتائی نہ کروں میں اپنے آپ کو بے عد خوشکسمت سمجھتا ہوں جو کچھ اس نے مجھے انعیت فرمایا ہے میں اس پر قناعت کرنے والا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا شکر ادا کرتا ہوں وہ جو شب و روز ہماری اوپر نازل کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر آشوب دور میں صرف اللہ کی مدد درکار ہے ہم اس سے تحمل حلم اور محبت کی بھیک مانگتے ہیں تاکہ ایک پر امن دنیا کی تخلیق کی جا سکے آخر میں انہوں نے ایک بات جو اختصار کے ساتھ اپنے اسلام قبول کرنے کی وجوہات کے حوالے سے لکھی وہ کہتے ہیں کہ پانچ چیزیں اسلام کی وہ ہیں جنہوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے مذہب کو چھوڑوں اور اپنی آخرت کی فکر کے لیے آخرت کی بہتری کے لیے اسلام کو قبول کر لوں نمبر ایک وہ کہتے ہیں کہ اسلام عیسائیت کے مقابلے میں کہیں زیادہ اقلی عملی قابل فہم منطقی اور سادہ مذہب ہے دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ اسلام عبادات اللہ تعالی سے برائے راست تعلق کو جھوڑتا ہے اور حضور علیہ السلام کی طریقے پہ عمل کر کے انسان کو قرب خداوندی نصیب ہوتا ہے تیسری بات وہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں خدا کی ذات کا تصور بڑا ہی باوقار اور پرشکو ہے کہ جو اللہ تعالی کی ذات کے لائق ہے اس لیے میں نے اللہ تبارک و تعالی کی ان عظمتوں سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کیا ہے اور چوتھی بات وہ لکھتے ہیں کہ میں اسلام مسلمان کیوں ہوا اسلامی عبادات میں زندگی اور اس کی تکمیل کا انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں زندگی کو کیسے مکمل کر سکتا ہوں وہ کون سے میری زندگی کے شعبیں ہیں جو تشنہ تکمیل ہیں کہ میں میند اور کاوش سے ان زندگی کے شعبوں کے اندر اپنے عمل سے کمی کو دور کر سکتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک اس وی طرز عبادت کی طرح ادورہ پن اسلام میں نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ اسلام عبادات کو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف کے طور پر امارے لیے ایک طریقہ زندگی کے طور پر پیش کرتا ہے اور پانچویں چیز وہ کہتے ہیں قرآنی تعلیمات کے مطابق مسلمان گزشتہ ساری کتابوں کو مقدس اور الہامی مانتے ہیں اور اگرچہ وہ کتابیں تحریف کی نظر ہو چکی ہیں قرآن ہر قسم کی ترمیم اور تبدیلی سے محفوظ ہے اور پہلی کتابوں اور رسولوں کی تصدیق کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے متاثر کیا ابراہیم کون وہ کہتے ہیں میں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کے اسلام کو قبول کر لیا تو ناظرین کرام اگر ایک غیر مسلم آدمی وہ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے حضور علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لئے تو یہ دروازے کھل جائیں اسے تو عمل کی توفیق نصیب ہو جائے اور ہم اگر اپنے بارے میں جائزہ لیں کہ ایک تو بات امارے موضوع میں یہ ہے کہ مغرب کی اندر رجحان بڑھ رہا ہے مسلمان ہونے کا عورتیں مرد ایک پختہ عمر کے اندر اپنے مذہب کو ملت کو چھوڑ کے اسلام کے دامن میں پناہ لینا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف اماری ذمہ داریاں کے ہیں اس وقت امارے معاشروں کے اندر کوئی ٹاؤن جہاں پر مسلمانوں کی آبادی ایسا نہیں جہاں پر درجنوں یا سیکڑوں کے حساب سے وہ عورتیں نہ ہوں جن کے گھر مسلمان بچے پیدا ہو رہے ہیں کچھ وہ ہیں کہ جو ابھی تک اہل کتاب ہے اسلام نہیں بھی قبول کیا لیکن بیشتر وہ ہیں کہ جو اسلام قبول کر چکی ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس فیملی کے اندر جس گھر کے اندر اسلام قبول کر کے وہ آتی ہیں اگر وہ خود بعمل مسلمان نہیں ہوں گے تو ان کی آنے والی بہو بیٹی وہ بھی کماکوہو اسلامی تعلیمات سے روشناس نہیں ہو سکے گی اس لیے ان کی تعلیم ان کی تربیت کا احتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ آئے ہیں اسلام قبول کیا ہے ان کی ان ضروریات کی کفالت خواہ و روحانی تربیت ہو اخلاقی بالیدگی ہو اسلام کی ظاہری تعلیمات ہو یا اپنے اس نے اخلاق اور اس نے کردار سے ان کی دلوں کے اندر ایک جگہ بنا کے انہیں دین پر مستقیم اور مضبوط کرنا ہو یہ وہ ہماری ذمہ داریاں ہیں اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بساوقات جب ہم لوگ ان ذمہ داریوں کو نہیں نباتے اب وہ عورتیں جنہوں نے کسی بھی وجہ سے اسلام تو قبول کر لیا اسلام کے دائرے میں تو آگئیں لیکن انہیں تربیت کے مواقعیں ہم نے فرام نہیں کیے میں یہاں پر یہ چاہوں گا کہ ہماری مساجد کے اندر باقیدہ طور پر ویکنڈ کی اوپر ایسی کلاسز کا اعتمام کیا جائے کہ جہاں پر انگلش میں صرف ان بچیوں کو پڑھایا جائے کہ جو غیر مسلم ہیں اور انہیں اسلام قبول کیا ہے ان کے لیے باقیدہ طور پر اعتمام کیا جائے اور جو مرد مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے اعتمام کیا جائے ان کے لیے ریفریشمنٹ کا ایرنج کیا جائے ان کو اچھا ماحول موئیہ کیا جائے اور تاکہ اگر وہ اچھی مسلمان مائے بنے گی تو ایدہ آنے والی نسلوں کی اچھی تربیت بھی کر سکیں گی تو ناظرین کرام ہمارا آج کا موضوع مغرب میں قبول اسلام کا رجحان اور ہماری ذمہ داریاں اس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اماری ٹیلی فون لائنز بھی اب انشاءاللہ کھلی ہیں اور کوئی صاحب اگر اس حوالے سے سوال کرنا چاہیں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو وہ امارے ساتھ مہوے گفتگو ہو سکتے ہیں تو ناظرین کرام میں عرض کر رہا تھا کہ اس طریقے سے یہ اماری ذمہ داریوں میں بات شامل ہے کہ ان لوگوں کو جب وہ اسلام قبول کر کے آگئے ہیں تو ان کو ایسا اخلاق اور روئیوں کے حوالے سے محول دیں کہ وہ خوش ہوں اور خوش ہوں کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور اگر ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے اور اماری وجہ سے کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے ہمارے کردار اور روئیوں کی وجہ سے تو یقیناً یقیناً اس کے ذمہ دار ہم ہی ہوں گے یہاں پر میں ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ اسی موضوع کے حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ بہت عرصے کی بات ہے جب آج سے تقریباً 14 years ago ہوگا کہ لاہور میں ایک نوجوان تھا وہ امریکہ گیا وہاں سے اس نے شادی کی ایک امریکن لڑکی سے پھر وہ واپس لاہور آیا اس کے مامو جان اس لڑکے کے مامو جان میرے اچھے جاننے والے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ میرا بھانجا ہے اس طرح امریکہ گیا تھا وہاں سے مسلمان ایک لڑکی کو مسلمان کیا اور اس کے ساتھ شادی کی وہ امریکن کرسچن تھی ریوالٹ ہوئی اسلام کی طرف اور وہ ان کو ساتھ لے کر آیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں پر بھی کوئی صحیح تعلیم تربیت کا احتمام نہیں کر سکا تو اگر آپ کچھ وقت نکال کے اس کی تعلیم تربیت کے لیے کچھ احتمام کریں بار کیف بات ہو گئی ویک میں دو دن اس طرح ان سے کوئی ایک گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے ہم ان کو اسلام کے حوالے سے کچھ نے کچھ بتاتے اسلام کے بیسک بیلیفز کیا ہے اور اسلام کے زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ ہے اس میں عبادات کا کیا نظام ہے دیگر اخلاقیات معاملات کے حوالے سے ایک دن جب نماز کے حوالے سے میں بات بتا رہا تھا کہ جو ہم مسلمان ہیں ہماری اوپر پانچ نمازیں دن میں فرض ہیں میں نے ٹائمنگز بتائیں کہ یہ نے نوقات کی اوپر ہر مسلمان کی اوپر یہ نمازیں جو ہے وہ فرض ہیں مردوں یا عورتوں انہیں یہ ادا کرنی ہوتی ہے اس وقت تقریباً ایک مہینہ ہو چکا تھا اس گھر کے اندر اس عورت کو رہتے ہوئے اور جو اس کے ان لاز تھے وہ بھی وہاں پاس بیٹھے ہوئے تھے تو جب میں اس کو یہ بات بتا رہا تھا تو اس نے مجھے کوئسٹن کیا کہ یہ جو پانچ نمازیں آپ کہتے ہیں کہ ہر روز پڑھنی ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں یا یہ سب کے لیے ہیں میں نے کہا نہیں یہ تو ہر مسلمان کے لیے ہیں اس نے کہا پھر میرا ایک اور سوال ہے اس کا آپ جواب دیں میں نے اس سے کہا کہ پوچھو اس نے کہا کہ میں اس گھر کے اندر ایک مہینے سے رہ رہی ہوں میں نے اس گھر کے اندر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اگر یہ لوگ بغیر نماز پڑھے مسلمان رہ سکتے ہیں تو میرے اوپر آپ کی اوپابندیاں لگاتے ہیں میں بغیر نماز کو ادا کیے کیوں مسلمان نہیں رہ سکتی تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا تو میں نے کہا اس کا جواب آپ کو یہی آپ کے ریلیٹیوز دیں گے کہ جن کے گھر میں تم رہ رہی ہو اور یہ نماز تک نہیں پڑھتے علاقہ مسلمان کے لیے پانچ وقت کی نماز فرض ہے اگر ہم وہ خود نہیں پڑھیں گے تو ہمارے گھروں کے اندر جو غیر مسلم بچیاں بہو بن کے آ رہی ہیں وہ کیا تاثر لیں گی یقیناً جب وہ بے دین ہوں گی جب وہ دین سے لا تعلق ہوں گی بلاخر وہ آنے والی جو ایک نسل ہوگی ان کی تربیت بھی اسی طریقے سے کریں گی کہ پھر کوئی پتہ کوئی نہیں کہ وہ کش دگر پہ آنے والی نسل جائے گی اس حوالے سے ایک ہماری ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے ان لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اعتمام کرنا چاہیے جو لوگ غیر مسلم ہیں اور دارہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں دوسری ذمہ داری بڑی ہماری یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح سب سے پہلے بلکہ یہ مجھے کہنا چاہیے تھا ہمیں اپنی اصلاح کی طرح متوجہ ہونا چاہیے ان ملکوں کے اندر امارا وجود امارا کردار امارا رویہ اماری ڈیلنگ اس کے اندر دعیانہ پن ہونا چاہیے مسلحانہ پن ہونا چاہیے اس کے اندر ایک ایسی کشش ہونی چاہیے کہ جو لوگ ہم سے ملیں تعلق رکھیں وہ ہم سے متاثر ہوں اور وہ یہ سوچیں کہ اگر اسلام کا عملی نمونہ یہ ہے تو یقینا ہمیں اس مذہب کو قبول کر لینا چاہیے ایک کچھ عرصہ پہلے انڈیا میں ایک آسٹل میں کچھ سٹوڈنٹس رہتے تھے ایک کمرے کے اندر کچھ اندو مذہب سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹس رہتے تھے ان کے اندر اعلیٰ درجے کے برامن بھی تھے ان میں کشتری بھی تھے پیش بھی تھے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے ایک کمرے میں رہتے تھے لیکن چونکہ ان کی مذہبی تعلیمات کے مطابق جو اعلیٰ درجے کا اندو ہے جو عدلہ درجے کا ہے وہ اس کو ٹچ نہیں کر سکتا ان کی وید نہیں پر سکتا یعنی اس طرح کے مذہبی حوالے سے ایک چھوٹ چات اور جو ایک تفریق ہے پائی جاتی ہے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو گھٹیا درجے کا اندو تھا ان کے مذہب کے مطابق وہ بیمار ہو گیا جب وہ بیمار ہو گیا تو اس کے ہم مذہب جو برامن تھے وہ کمرہ چھوڑ گئے انہوں نے کہا یہ بیمار ہو گیا ہے اب ہمیں اس کی وجہ سے تکلیف ہو گی بجائے اس کے کہ اس کی کوئی ہیلپ کرتے یا مدد کرتے وہ کمرہ چھوڑ گئے دوسری جگہ چلے گئے ساتھ والے کمرے میں ایک مسلمان لڑکا رہتا تھا اسے پتا چلا وہ آیا اس کی تیمارداری کی عیادت کی علاج معالجہ کا انتظام کیا سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحت اطاع فرما دی اس نوجوان کو جب اس کو صحت ہو گئی تو اس نے ایک دن اس مسلمان لڑکے سے پوچھا کہ یار ایک بڑی عجیب بات ہے کہ میرے ہم مذہب جو لوگ تھے وہ تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے اور تم ایک اور مذہب سے تعلق رکھتے ہو میں اندو عظم سے تعلق رکھتا ہوں تم مسلمان ہو تمہیں کیا پڑی تھی کہ اپنا کمرہ چھوڑ کے میرے پاس آتے میرے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہر چیز مجھے لا کے دیتے اس کی کیا وجہ تھی اس مسلمان لڑکے نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر کوئی حسان نہیں کیا میں مسلمان ہوں اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب امارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اس میں ہمیں ایک تعلیم دی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو اور ان میں پڑوسیوں کی ایک قسم یہ بیان فرمائی ہے کہ جو عارضی طور پر تمہارے پڑوسی بن جاتے ہیں جس طرح ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں ایرو پلین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں عارضی طور پر کسی ہوتل کے کمرے میں ٹھہرتے ہیں اب وہ جو آپ کے ساتھ والے وہ عارضی تمہارے پڑوسی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے عارضی ان پڑوسیوں کی حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم بھی بیمار ہو جاتا تھا اس کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے تو میں نے تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور قرآن پاک کی پاکی ذات علیمات پر عمل کرتے ہوئے تیرے ساتھ امدردی کی ہے یا تیرے ساتھ یہ سارا کو شیئر کی ہے اور ہیلپ کی ہے ورنہ میں نے تیرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا اس نوجوان نے قرآن پاک کی ان آیات کو مانگا پڑھا اس نے کہا اگر اتنا امدردی کرنے والا اور اتنا خوبصورت مذہب اسلام ہے تو اس نے اپنے مذہب کو چھوڑ کے اسلام کو اختیار کر لیا یعنی اس ایک شخص کے اس رویے سے اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری نیکیاں اپنی جگہ شبیداریاں بھی اپنی جگہ ہمارا راتوں کو جاگنا ذکر و فکر کرنا یہ جو ہماری پیوریفیکیشن آف ہارٹ ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے تذکیہ ہے نفس کے لیے بڑا ضروری ہے لیکن کیا فائدہ ہوگا اس کا اگر وہ ہمارے اخلاق میں ہمارے کردار میں ہمارے رویوں میں تبدیلی نہ لاسکے تو اس کا کوئی خاص میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ نہیں ہوگا ہم اپنی ذات کے چنگل میں تو محبوس رہے اور یہی سوچیں کہ میں اپنے لیے یہ کچھ کر لوں اپنے لیے یہ کچھ کر لوں لیکن جب صبح اٹھیں تو لوگوں کے ساتھ اگر ہم بد اخلاقی کریں جن لوگوں کے ساتھ ہماری ڈیلنگ ہو ان کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھیں اگر کوئی غیر مسلم ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھیں تو یقیناً ہمارا وہ سارا کچھ کرنا ہماری ذات کے لیے شاید فائدہ مند ہوگا لیکن اسلام کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے مؤثر نہیں ہوگا اس لیے کہ اسلام کی تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کردار کے اندر دعیانہ پن پیدا کریں موازت اور دین کی تبلیغ اور دین کو اپنے کردار اور اپنے عمل کے ذریعے خوبصورت انداز کے اندر دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اور یہ ایک بہت بڑا مشن ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے جو وَكُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِنَّاسِ اس امتِ مسلمہ کو قرآن میں مخاطب کیا گیا ہماری ذریعہ داریوں سے ہمیں اگاہ کیا گیا اور ارشاد فرمایا گیا کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے بنایا ہے اور اس کے فرائض منصبی اور خیرِ امت ہونے کے اسباب قرآن کی ان ہی آیات میں ذکر ہوئے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو گویا نیکی کی تلقین کرنا لوگوں تک اچھائی کا میسج اور پیغام پہنچانا اور برائی سے روکنا یہ امتِ مسلمہ کے خیرِ امت ہونے کا سبب ہے جو امتِ مسلمہ کے فرد کے طور پر اماری ایک بہت بڑی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے اور یاد رکھیں اللہ کریم جو ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں اپنے بندوں کے ذمہ لگایا کرتا ہے وہ اللہ تبارک وطالہ ان ذمہ داریوں کے آوالے سے پرسش بھی فرمائے گا اور وہ پوچھتا بھی ہے کہ یہ ذمہ داری تمہارے ذمہ لگائی تھی تم نے اسے پورا کیا یا نہیں کیا اور پھر ہم لوگ جہاں پر بھی یہاں رہتے ہیں یقیناً ہمارے پروس کے اندر وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو دوسرے مذہب کے ہیں کوئی بھی ان کا مذہب ہو ہم ہمیں چاہیے کہ اگر وہ بیمار ہو جائیں ہم ان کی بیمار پرسی کے لیے جائیں ان سے اچھے اخلاقی تعلقات رکھیں انہیں اس سے متاثر کریں ٹھیک ہے ہم یہ کمپرومائز نہیں چاہتے کہ ہم اپنا مذہب چھوڑ کے ان کی مذہبی روایات کو اختیار کرنا شروع کر دیں یا اس حد تک گل مل جائیں کہ اسلام کی عظمت داغدار ہو نہیں ایسا نہیں لیکن دنیا داری کے حوالے سے ان کے ساتھ اس نے سلوک یہ اسلامی تعلیمات کا ایسا ہے یہاں تک کہ جو اسلام کے اندر نفلی صدقات گئیں اگر کوئی غیر مسلم شخص مسئیبت تکلیف پریشانی میں ہے آپ نفلی صدقات اس کو دیتے ہیں اس کی ہیلپ کرتے ہیں تو یقینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے عجر و ثواب جو ہے اس کا آمیں ملے گا اور پھر جو لوگ غیر مسلم ہمارے دوست ہیں ہم کالجز میں جاتے ہیں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اپنے کام پر جاتے ہیں وہاں پر وہ ہم سے ملتے جلتے ہیں کسی نہ کسی اچھے انداز میں اسلام کی کچھ خوبیوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے دعوت دیتے رہنا چاہیے اور ایک وقت وہ ضرور آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک ایسے ماحول کے اندر پھنس چکے ہوتے ہیں کہ سیف ایگزٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہو کر ہماری گفتگو سے متاثر ہو کر وہ ایک سیف ایگزٹ کے طور پر اس کو استعمال کریں اور وہاں سے وہ نکل پڑیں اور نکل کے وہ مسلمان ہو جائیں اور جب وہ دارہ اسلام کے اندر داخل ہوں گے تو یقیناً جتنی نیکیاں زندگی میں وہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہمیں بھی اس کا عجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرمائیں گے اور پھر اس کے بعد ایک بات اور جو ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں آتی ہے کہ اپنے لوگوں کی تربیت کی جائے خصوصی طور پر وہ لوگ جن کا منصب ہے کہ انہیں مواقع ملتے ہیں تبلیغ و اشاعت دین کے کہ لوگوں کے اندر بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں لوگ کسی غیر مسلم کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمتے ہیں کسی طرح کوئی اچھوت ہے کہ اگر مجھے ٹچ ہو گیا میں نے اس کے ساتھ اگر کوئی بات کر لی یا وہ بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کر لی تو پتہ نہیں میں دارہ اسلام سے کہیں خارج نہ ہو جاؤں میرے اسلام پر کوئی عرف نہ آ جائے ہمیں لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے اور انہیں یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خدمت گزار اگر ایک یہودی بچہ ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے آپ اس کی عادت کے لیے بھی جاتے ہیں اور آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں جب اسلام کی آپ اس کو دعوت دیتے ہیں وہ آنکھیں بھر کے اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اور باپ اس کو جواب دیتا ہے کہ ابو القاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے جو آپ فرما رہے ہیں بوئی کرو اس بچے نے اسلام کو قبول کر لیا اور آخری وقت میں حضور علیہ السلام نے جب تلقین کی دین اسلام کی اس نے اسلام کو قبول کر کے ایمان کی آلت میں اپنی جان جان آفرین کے حوالے کی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پاکیزہ تعلیمات پھر اس کے بعد ہمیں خود بھی جاننا اور سمجھنا چاہیے کہ کتنی بدبختی اور بدقسمتی کی بات ہوگی کہ وہ لوگ جو غیر مسلم گھر میں پیدا ہوئے ایسے ہی تربیت پائی جب انہیں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا قرب نصیب ہوا وہ تو اپنی دنیا بھی سوار لیں آخرت بھی سوار لیں ہم نے لا الہ الا اللہ کی لوریوں میں پرورش پائی وہ ماں جو کلمہ پڑھنے والی تھی جب لوریاں دیتی تھی تو ورد کیا کرتی تھی کلمہ وہ باپ جو ہمیں دین کی تربیت دیتا اور سکھاتا تھا ایک ایسے گھر کے اندر ہم نے تربیت پائی لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس زیور سے دور رہیں اور آراستہ اپنے آپ کو نہ کر سکیں تو یقیناً ہمارے لیے یہ بدبختی اور بدقسمتی والی بات ہوگی لہٰذا ہمیں اس محول کے اندر اسلام کا ایک پیام بر بننا ہے پیغام پہنچانے والا بننا اور ایک امبیسیڈر بننا ہے اور یہ ہماری بنیادی وہ ذمہ داریاں ہیں کہ جو قرآن پاک نے ہمارے ذمہ لگائیں سکارٹلینڈ کے دعوت قوان مسلمان ہوئے انہوں نے اطراف کیا کہ اس کلام مقدس قرآن پاک میں جو بات مجھے متاثر کرتی ہے وہ اس کی بلاغت لسانی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے جسے قرآن پاک بار بار بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے متاثر کیا اور میں نے اپنے مذہب کو چھوڑا اور میں دارہ اسلام کے اندر داخر ہو گیا ڈیوٹ عمر نکلسن جو مسلمان ہوئے انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کی وجوہات بیان کی اور کہا کہ قرآن کریم بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی ہدایت اور رابری کے لیے نازل کیا گیا اور اسی قرآن کی ہدایت کو پڑھ کے میں متاثر ہوا اور میں نے اسلام کو مذہب کے طور پر تاہیات اختیار کر لیا ہے ایک اور غیر مسلم جے ایم ڈی جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حسن اور حکمت سے برپور کتاب قرآن کو غور و فکر سے پڑھنے والا کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا آج تک کوئی انسان ایسی تحریر نہیں لکھ سکا جو اس قرآن پاک کے حسن فلسفی اور سادگی کی برابری کر سکے وہ قرآن پاک کی ان تعلیمات سے متاثر ہوئے لیکن ہمیں سوچنا ہی ہے اور ہمارے لئے لئے فکریہ ہی ہے کہ ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے ہم کس طرح کیا قرآن پاک اس لئے نازل ہوا تھا کہ اس کو سجا کے غلاف میں لپیٹ کے گھر کی کسی بال کونی میں اوپر کر کے راکھ دو برکت ہوگی یا کبھی شادی ہو تو دولن کو ایک گفت کے طور پر دے دو یا کبھی فوت ہو جائے کوئی بندہ تو عیسال سواب کے طور پر اس کی تلاوت کر لو یقیناً گھر میں رکھنا باعث برکت ہے یقیناً اگر کسی کو گفت کیا جائے وہ اس پڑے باعث برکت ہے اگر اس کو پڑا جائے تو اس پر عیسال سواب ہوتا ہے اس کا سواب پہنچتا ہے زندوں کو بھی اور فوت شدہ لوگوں کو بھی یہ بلا شک و شبہ باتیں ہیں لیکن قرآن پاک میں قرآن کے نزول کا ان میں سے کوئی ایک بھی سبب بیان نہیں کیا گیا قرآن پاک نے اس قرآن کے نزول کا جو سبب بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کتابِ ہدایت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان رکھا ہے اگر جو لوگوں کو نیوز پیپر پڑھنے کی عادت ہے جن لوگوں کو فیس بک پر ڈیلی جانے کی عادت ہے اگر وہ ایک دو دن اپنی فیس بک نہ کھولیں ٹویٹر پر نہ جائیں وہ اخبار نہ پڑھیں وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہمارا کیا کچھ ہو گیا ہوگا ہم فوراً جب بھی وقت ملتا ہے ان میں سے جس جس چیز کی یا ایسی طرح کچھ چیزوں کی عادت پڑھی ہوتی ہے وہ ضرور اس طرح متوجہ ہوتے ہیں جن کو ناول پڑھنے کی عادت پڑھ جاتی ہے وہ سونے سے پہلے کچھ حصہ اس کا پڑھ کہتے ہیں کہ سوئیں لیکن قرآن پاک اگر مسلمان ہونے کے باوجود مہینوں تک آفتوں تک یا سالوں تک ہم نہ کھولیں اس کی تلاوت نہ کریں اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو یقینا یہ ہمارے لیے لمعہ فکریہ ہے کہ جس طرح میں نے ارض کیا کہ وہ لوگ جو غیر مسلم تھے انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اس کی پاکی ذات تعلیمات کو سمجھا اس کو اپنے دل میں جگہ دی اس قرآن پاک کی ان مقدس تعلیمات نے انہیں مجبور کر دیا کہ اپنے آبائی مذاہب کو چھوڑیں اور اسلام کی چوکھٹ پہ آکے وہ سجدہ ریز ہو جائیں اس اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عظمتوں سے آشنا ہو جائیں اور وہ اپنی آخرت بھی سوار لیں اپنی دنیا بھی سوار لیں لیکن ہم لوگ مسلمان ہونے کے باوجود اگر دولت کی حرس میں اور لالچ میں مادیت پرستی میں اس انتہا تک اپنے آپ کو لے جائیں کہ ہمیں فرصت نہ ملے قرآن پاک کو کھول کے چند آیات تلاوت کرنے یا چند آیات کو سمجھنے کی ہمیں یہ فرصت نہ ملے کہ ہم اپنے بچوں تک ان تعلیمات کو پہنچا سکیں ہمیں یہ فرصت نہ مل سکیں کہ ہم ان قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھ کے اپنے کردار کے اندر خسن اور رہنائی پیدا کر سکیں جو دوسروں کے لیے رہبری کا سبب بنے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ امارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بدقسمتی بھی ہے کہ اتنی بڑی نعمت پیداشی طور پر مل جائے اتنی لازوال کتاب گھروں کے اندر موجود ہو مساجد کے اندر بے شمار نسخیں موجود ہو اور وقت اور فرصت بھی ہمارے پاس ہو لیکن اس کے باوجود ان فارغ اوقات کو اس قرآن پاک کو سمجھنے کی طرف اگر ہم نہ لا سکیں تو یقیناً ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے اس لائے آوال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے حسن ڈی میتھوز یہ ایک غیر مسلم تھے مسلمان ہوئے کرسچن تھے اور پھر اس کے بعد انہیں اسلام قبول کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا تو اس کی بلند ہدایات اور یقین پرور عبارات کو دیکھ کر احران رہ گیا جو روز مرا زندگی میں انسان کی اتنی دانشمندانہ اور قابل عمل نصیتوں پر مشتمل وہ کہتے ہیں میں ان کو پڑھ کے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا یعنی وہ غیر مسلم قرآن کو پڑھیں اسلام کے دائرے میں آ جائیں ہم مسلمان ہو کر قرآن سے دور رہیں اور عضرت علمہ اکبال رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے ایک شیر کے اندر یہی بات بیان فرمائی تھی کہ ہم اس لیے رسوہ ہوئے کہ ہم تارکِ قرآن بن گئے جن لوگوں نے قرآنی تعلیمات پر عمل کیا کامیاب ہوئے اور ہم نے اس قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنے اندر سمویا نہیں ان کو ترک کیا اور یہی ہمارے زوال کا سبب بن گیا اور عضرت علمہ اکبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم مسلمان بن کی زندگی گزارے گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا کہ قرآنی تعلیمات سے لا تعلق ہو کے تم مسلمان کے طور پر زندگی گزار سکو تو اس طرح ہمارے لئے لما فکریہ یہی ہے کہ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنا کے ہم دنیا کو بھی سمواریں آخرت کو بھی سمواریں اور لوگوں کے لئے بھی ہمارا وجود ادایت اور رابری کا سبب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہی التجاہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کی عظمتوں سے آشنا ہونے کی توفیقِ ارزانی عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے اگلے پروگرام میں اسی موضوع کی دوسری قسط انشاءاللہ آئے گی اور دیکھتے رہے یہ تکبیر ٹی وی فی امان اللہ تعالی نبی صلوا علی صلوات اللہ علی کلکم قولوا سواء صلوات